بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین موسم دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے جسے لوگ نہوست کی علامت سمجھتے ہیں اس پرندے کو لوگ اللو کے نام سے جانتے ہیں کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت سی مصیبتیں آنے والی ہیں یا کسی کی موت ہونے والی ہے یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے آخر یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانوں میں رہنا پسند کرتا ہے اس پرندے نے کربلا کے دن کیا دیکھا تھا اس سے متعلق ہم آپ کے ساتھ اس وڈیو میں مکمل معلومات شیئر کریں گے لہٰذا اس وڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا ناظرین محترم اللو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے ناظرین محترم حضر سلیمان علیہ السلام نے بھی اللو سے پورا ایک مقالمہ کیا تھا اور اس مقالمے کے بعد تو اللو کو ایک بہت ہی خطرناک خطاب بھی دیا گیا تھا سب سے پہلے حضر سلیمان علیہ السلام اور اللو کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ طاقت آتا فرمائی گئی تھی کہ آپ کسی بھی کیڑے مکوڑے یا جانور سے بات چیت کر سکتے تھے ایک دفعہ ایک اللو حضر سلیمان علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے آپ کو سلام عرض کرتا ہے سلیمان علیہ السلام اللو کے سلام کا جواب دیتے ہیں جس کے بعد حضر سلیمان علیہ السلام کے جانب سے اللو سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کھیت میں پیدا ہونے والی چیزوں کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو جس کے بعد اللو جواب میں کہتا ہے کہ میں اناج کو صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف جنت سے اس لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اناج کھایا تھا اس لیے میں نے اناج کھانا چھوڑ دیا ہے اس کے بعد حضر سلیمان علیہ السلام اللو سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے جس کے جواب میں اللو کا یہ کہنا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی پانی ہے جس میں حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اللو سے پھر سوال کرتے ہیں کہ تم دن میں کیوں نہیں نکلتے جس کے جواب میں اللو کہتا ہے کیونکہ دن کے وقت ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے اس لیے میں دن کو نہیں نکلتا حضرت سلیمان کے جانب سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب تم ویرانے میں بیٹھے ہوتے ہو اکیلے میں کیا بڑھ بڑھاتے ہو جس کے جواب میں اللو یہ کہتا ہے کہ جب بھی میں ویرانے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں گئے وہ تمام لوگ جو اس جگہ پر بسا کرتے تھے بہت عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے اللو کے ساتھ مقالمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللو کے وارے میں یہ کہا کہ اللو انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا پرندہ ہے میں نے کسی پرندے میں انسانوں کے لیے اتنی زیادہ محبت اور شفقت نہیں دیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اللو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے یہ انسانوں کے گھروں میں گونسلے بنایا کرتے تھے اور انسانوں کے گھروں اور محلوں میں نظر آیا کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے جب بھی کوئی انسان کھانا وغیرہ کھا رہا ہوتا تھا تو اللو اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے جس کے بعد وہ انسان اللو کو تھوڑا سا کھانا پھینک دیا کرتا تھا جس کو کھا کر اللو اٹھ جایا کرتے تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اللو انسانوں میں رہا کرتے تھے ناظرین مسلم ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کے خدمت میں حاضر ہوا اس شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اللو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر کیوں رہنا پسند کرتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے آپ نے فرمایا اے شخص تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے کے بعد یہ پرندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اداس رہنے لگا یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا کہ اے حضرت کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اے شخص یہ اللہ نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے جب اس پرندے کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ اللہ محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا حسین میری لئے کیا حکم ہے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پرندے تو یہاں سے چلا جا کیونکہ کل جو کچھ بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤگے تو یہ سن کر اس پرندے نے کہا کہ یا حسین علیہ السلام میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یہیں پہ رہوں گا جب اللہ پرندہ زید کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رک جاؤ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدہ کیسے کیا اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا ہے اور انسانوں سے ڈرنے لگا ہے یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے جیسے ہی اجالہ ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے کچھ لوگ ان لو کو منحوس سمجھتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کسی گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں ان لو کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے یہ بچارہ پرندہ تو کبھی کبار ہی بولتا ہے یہ بچارہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے اس کو کہیں پہ بھی انسان نظر آئے تو فوراں اٹھ جاتا ہے تو یہ پرندہ کسی کا کیا بھی گاڑے گا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں دو سو پانچ اقسام کے اولو پائے جاتے ہیں لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے ایک باران اولو اور دوسرا عام اولو آپ کو یاد رہے کہ کیڑے مکوڑے وغیرہ انسان کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں لیکن کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں لیکن اولو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اولو لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے اس لئے اولو انسان کا دوست کہلاتا ہے عام طور پر ان کی عمر لگ بگ بارہ سال ہوتی ہے اولو اپنا گونسلا پیڑوں کی کھو میں بناتا ہے یا پھر اپنا گونسلا ویران جگہ پر بناتا ہے یا کسی کمے میں ویران جگہ پر بناتا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ اولو کی طرح دیدے دکھا رہے ہو لیکن اولو بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں گھوما نہیں سکتا وہ اپنی صرف گردن گھوما سکتا ہے تو کچھ لوگ اولو کا تانہ دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اولو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم بھی ہوتے ہیں اسی لئے جب یہ اٹھتا ہے تو اس کے پروں کی بلکل بھی آواز نہیں ہوتی ناظریں مانسرم اولو کے انتعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدیں پائے جاتے ہیں جیسا کہ برطانیہ میں اولو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحور سمجھا جاتا ہے جنوبی افریقہ میں اولو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے کینیڈا میں لگا تار تین دن اولو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے چین میں اولو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے ایران میں اولو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں ترکی میں بھی اولو کو منحور سمجھا جاتا ہے لیکن سفید اولو کو صحیح سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں اولو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوشکبری لانے کے لیے جادو ٹونے ختم کرنے کے لیے اللو کی بلی چڑھاتے ہیں یعنی کہ اللو کی قربانی دیتے ہیں ناظرین محسرم ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو ناظرین محسرم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے وان